بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس ریسپی کو ٹرائے کریں یہ پراتھے بہت ہی لسیز بن کی تیار ہوتی ہیں اور آپ کے بچے بہت خوش ہو کر کھائیں گے میں فوک کے ساتھ میش کر رہی ہوں اگر آپ کی فیملی میمبر زیادہ ہیں تو آپ سبزیوں کو میشر کے ساتھ جلدی سے میش کر لیں فوک کے ساتھ دیل لگے گی ایک چھوٹی سائز کا پیاس اور دو ادت سبز میرچ فائن چوب کر لیں گے صرف سبزیوں کے ساتھ بھی پراتھے بنایا جا سکتے ہیں لیکن ان پراتھوں کا منفرد ذائقہ چوبٹ پیاس اور سبز میرچ کے ساتھ ہی بنے گا پیاس اور میرچ کو میش کیوئی سبزیوں میں ایڈ کریں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے اگر آپ کے گھر میں تیکھا پسند کی جاتا ہے تو آپ فیلنگ میں مسائلے ایڈ کر سکتے ہیں فیلنگ میں ہم نے پیاسی یوز کیا ہے تو اب جلدی سے پراتھے بنا لیتے ہیں اب جلدی سے پراتھے بنا لیتے ہیں کیونکہ اب اگر ہم نے اسے کچھ دیر رکھا تو پیاس پانی چھوڑ دے گا دو باؤل بنا لیں گے اور اب دو چھوٹے سائز کی روٹیاں بیل لیں گے ایک روٹی پر تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اور اب اس پر فیلنگ رکھیں گے میرے بچے زیادہ فیلنگ والا پراتھا پسند کرتے ہیں تو میں زیادہ لے رہی ہوں آپ اپنی پسند کی حساب سے کم فیلنگ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب ہم دوسری روٹی فیلنگ کے اوپر رکھیں گے اور ہلکی ہاتھوں سے دابع لیں گے فیلنگ والے پراتھے کی دو نرم رکھی جاتی ہیں اور اب ہم درمیانی آج پر پراتھے پکا لیں گے موسیقی ہماری ویجیٹیبل پراتھے تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی اور میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا نہ بولیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرتے جائیے گا بیل آئیکان کو یاد سے پریس کر لیں تاکہ میری نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سبسے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ حافظ موسیقی